اے انسان تو کتنا بھی کنہگار ہو جائے اللہ اتنا رحیم ہے جس کے پاس 99 حصے ہو رہے ہیں کہ گناہ کے مجدان میں کتنا آگے چلے جائے پلٹ کرتا دیکھ پلٹ کرتا دیکھ پلٹ کرتا دیکھ تیری توبہ فوراں کبھول کر لیتا اللہ زندگی بھر آدمی گناہوں کے راستے پر چلتا رہا غرغر آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے ماف کر دیا جاتا ہے ایک صاحب ستر سال کے تھے بزرگ تھے ان کو کچھ ہارٹ پرابلم ہوا ان کو ایک اسپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا ماہر جرہ قلب نے ان کا آپریٹ کیا ان کا آپریشن کیا اور دل کے اس مرز کو کنٹرول کر لیا گیا یہ آپریشن تین گھنٹا چلا بات میں ڈاکٹر نے بل بھیجا آٹھ لاگ تھا ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے اسسسٹنس ہیں بل دیکھ کر رونے لگے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اگر آپ کہیں تو میں بل کم کر سکتا ہوں چلیے پانچ لاکھ دے دیجئے چار لاکھ دے دیجئے تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے آٹھ لاکھ کا بل بھیجائے میں دس لاکھ بھی دے سکتا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں ستر سال تک میرے رب نے میرے دل کی حفاظت فرمائی ایک تفعہ بھی بل نہیں بھیجائے ایک تفعہ بھی بھی بھیجائے آپ نے تین گھنٹا میرے دل کی حفاظت کی تو آپ نے آٹھ لاکھ کا بل بھیج دی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ستر سال سے میرا رب میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے اس نے ایک تفعہ بھی میرے پاس بل نہیں بھیجائے الحمدللہ رب پلاللہ میں کہتا ہوں جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہی سچی محبت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقی محبت کے لائق نہیں یہی بات کہی گئی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ مومن تو سب سے ذات اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ ابر يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ رواح مسلم فی کتاب التوبہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب التوبہ میں اسی طرح لائے ہیں ترجمہ یہ ہے حضرت ابو عرآرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرق سمجھا جائے فرق نگاہ میں رکھا جائے اللہ کی ایک صفت رحمت ہے یہ وہ غیر مخلوق ہے اور ایک رحمت ہے جس کا تعلق مخلوق سے اللہ نے اس رحمت کو پیدا کیا ہے تو جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے سو حصے کیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا جنوں کو دے دیا انسانوں کو دے دیا جانوروں کو دے دیا کیڑے مکوڑوں کو دے دیا حوام ہمہ کی جمع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک رحمت کے ٹکڑے سے تمام جن اپنے متعلقین سے محبت کرتے ہیں بیٹی اپنے باپ سے باپ اپنے بیٹے سے شہر اپنی بیوی سے بیوی اپنے شہر سے اور ماں اپنے بچے کے لئے کیا کیا نہیں کرتی ہے خود جارے میں تھنڈی میں سو جائے گی مگر کوشش ہوگی میرے بیٹے کو تھنڈی نہ لگے باپ اگر اسے معلوم ہو کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے رات پر نیت نہیں آتی باپ کو اس باپ کو جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں معلوم ہے کیا بولتے ہیں اببہ اس بارے میں یہ کرتا اببہ کو کیا معلوم ہے ارے بے وقوف تیری انگلی پکڑ کر جس باپ نے اس وقت چلایا جب تو چلنے کے قابل نہیں تھا بڑا ہو گیا تو کہتا اببہ کو کیا سمجھتے ہیں امی کو کیا سمجھتا ہے کوکو سمجھتا ہے یہ اولاد ہے آج کل کیا بولے اببہ کو کیا سمجھتا ہے امی کو کیا سمجھتا ہے ارے ماں ہے اگر تو خون مارے تو اپنا خون پورا بدن کا دے دے گی کلنی ماں کلنی دے 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 گی دل مارک دل دے دے گی باپ کو اگر بکنے کی بات آ جائے تو بک جائے گا تیرے لئے سب کچھ کو باپ کی قدر کروئے والدین کی قدر کرو بڑی محبت لائے گا اپنا سب کچھ تمہارے لئے قربان بھوک ہی رہ جائے گی ماں مگر تمہیں بھوکا نہیں دے سکتے باپ بھوکا رہ جائے گا مگر اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں دے سکتا بیمار نہیں دے سکتا اب اگر رحمت کے ایک حصے سے ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہے باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہے تو جس کے پاس ننہ نوی حصہ رکھا ہوا ہو وَآخَرَتِسَعُوَتِسِينَ رَحْمَتًا اللہ نے ننہ نوی حصہ اپنے پاس رکھ رکھا یَرَحْمُ بِهَا عِبَادُهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ اپنے بندے پر اس کے ذریعے وہ جو ننہ نوی حصے ہیں قیامت کے در رحم کرے گا اب ننہ نوی حصے جس کے پاس ہوں وہ کتنی محبت کرتا ہوگا آپ سے اللہ تعالیٰ لگائی کبھی رو کر تو دیکھئے اور امام مسلمی صدیس کو کتاب و توبہ میں لے کر آئے بتانے کے لئے کہ اے انسان تو کتنا بھی گنہگار ہو جائے اللہ اتنا رحیم ہے جس کے پاس ننہ نوی حصے ہو رہے ہیں کہ گناہ کے مدن میں کتنا آگے چلے اللہ پلٹ کرتا دیکھ پلٹ کرتا دیکھ پلٹ کرتا دیکھ تیری توبہ فوراں خبر کر لیتا ہے زندگی بھر آدمی گناہوں کے راستے پر چلتا رہا غرغر آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے ماف کر دیا جاتا ہے ماف کر دیا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ ننہ نوی حصے دوسرا رکھ رکھتا ہے اپنے پاس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے کا کوئی دکھ نہیں دیکھ سکتی باپ نے بیٹے کا دکھ نہیں دیکھ سکتا تو جس کے پاس ننہ نوی حصے رحم کے ہوں وہ کتنی محبت آپ سے کرتا ہے